زندگی کا سفر اجنبی گزر گیا دیکھتے دیکھتے پل میں کیا ہو گیا جو مہنے ہے جانا خوشی ایک مہانہ اور ہم کا نگل بانا جو فسانہ اسی کو ہے چاہا پس ساری مر رہا یہ وہم رہا یہ وہم بھابی 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 چی جونید بھائی بھابی ناشتہ تو بنا دے یہ بنایا نہیں شل ناشتہ میں یہ ناشتہ نہیں کروں گا کیوں نہیں کرنا کیا خرابی یہ اس ناشتے میں نرازگی مجھ سے ہے کھانے بھی کیوں نہیں کال رہے ہوں بھابی اسے کہیے پلیز مجھ سے بات نہ کرے اور یہ ناشتہ اٹھا کر لے جائے ایک منٹ یہ ہی رکھو اسے جونید بھائی آپ دونوں کے درمیان جو بھی جھگڑا ہے اسے اپنے کمرے تک رکھیں میری اور فرید کے بھی بہت جھگڑے ہوتے ہیں لیکن کبھی دیکھا ہے ہمیں اس طرح سب کے سامنے لڑتے جھگڑتے جونید بھائی آپ یہ ہی کھائیں گے میں اس کے ہاتھ کا ناشتہ نہیں کروں گا اس نے بات ہی ایسی کی ہے آپ کو بتا کیا کہا اس نے امی کے بارے میں کیا؟ اس نے کہا ہے کہ آپ کے اور فرید بھائی کے اولاد اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ امی نہیں چاہتی اور ایم سوری کہ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں لیکن کیا یہ سچ ہے؟ بھائی اسے سچ بتا دیں پلیس نہیں یہ سچ نہیں ہے بھائی آپ جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں بس کرو ایشن تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم بھابی سے اس لہجے میں بات کرو اور نہ ہی تمہارا حق بنتا کہ تم امی پہ اسے کھٹی الزام لگاؤ